اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں رزوان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈننگ پیرڈائز یوٹیوب چینل فرنڈز آج میں سیڈلنگ کرنے والا ہوں گزانیا کے یہ دیکھیں بالکل روئی کی طرح وائٹ وائٹ یہ سیڈز ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آج میں سیڈلنگ کروں گا یہ میرے پاس آم سائل ہے جبکہ یہ کاؤ ڈانگ یعنی گوبر کی خواد ہے میں ان دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اچھے طریقے سے مٹی اور جو کاؤ ڈانگ یعنی گوبر کی خواد ہے اب میں ان کو گملوں میں پار دیتا ہوں یہ میرے پاس گملے ہیں چینچ کے یہ جو نیچے والا حصہ ہے جو مٹی میں نے ڈالی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پریس کر دینا ہے کیونکہ یہ پلاسٹک کے جو گملے ہوتے ہیں ان میں سے یہ سائیڈ سے مٹی جو ہے اس میں دراد آ جاتی ہے اور وہ پانی جو ہے فوراں آپ ڈالتے ہیں تو نیچے نکل جاتا ہے اس لئے بہت زور سے آپ نے نیچے والی جو یہ والی اتنی جگہ ہے وہ آپ نے پریس کر دینا ہے اب آپ نے نرم نرم طریقے سے اس کو تھوڑا سا پریس کر دینا ہے تو فرینڈز اس طریقے سے یہ میں نے گملوں میں کاؤڈنگ اور سائل کو مکس کر کے مٹی ڈال دی ہے اب میں سب سے پہلے یہاں پہ اس گملے میں سیڈنگ کرنے والا ہوں گزانیاں کے سیڈز کی یہ گزانیاں کے سیڈز آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس بہت سارے گزانیاں کی ورائٹیز موجود ہیں اس پہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے خصورت پھول ہوتے ہیں یہ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے فرینڈز یہ میں نے سیڈز لگا دی ہیں اب انکیو پر میں ہلکی سی لیئر مٹی کی ڈال دوں گا اس طریقے سے تاکہ یہ جو سیڈز ہیں اس کے اندر چھپ جائیں زیادہ مٹی نہیں ڈال دیں اور زیادہ پریس بھی نہیں کرنا اس کو جہاں جہاں سیڈز کچھ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ میں نے مٹی ڈال دی ہے اب اس طریقے سے یہ ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے اس کو میں شاور سے ابھی پانی لگا دوں گا فرینڈز آپ بھی اس طریقے سے یہ گزانیاں کے جو سیڈز ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور اس کو شاور سے پانی لگانے کے بعد میں اس کو پولیتھین شیڈز سے کور کر دوں گا کیونکہ آج نومبر کی تین تاریخ ہے اور اب رات کو کافی تھنڈ ہوتی ہے تو رات کو تھنڈ کی وجہ سے ان کی جرمینیشن میں فرق پڑتا ہے اس طریقے سے فرینڈز اس شاور سے ہلک ہلکا میں اس کو پانی لگا دوں گا تاکہ یہ سیڈز گرو کر جائیں اب میں یہ پولیتھین چیٹ اس کیو پر اس طریقے سے یہ لگا دوں گا تاکہ یہ اس کے اندر نمی اور جو ہیٹ ہے وہ برقرار رہے تو فرینڈز آئیں ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سارا پروسیجر سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے گزانی کے سیڈز لگانے اور ان کو گرو کرنا ہے اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں شیئر کر دیں شکریہ